دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دودھ ہماری صحت کے لئے کتنا اچھا ہوتا ہے اسے پینے سے آپ کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ پوشک تتوہ سے بھی بھرپور ہوتا ہے یہ ہمارے شریر کے ساتھ ساتھ ہمارے دماغ کو بھی تیز کرتا ہے تو اگر آپ روز دودھ پیتے ہیں تو بالکل نشنت رہیے آپ کئی بیماریوں سے دور رہیں گے مگر دوستوں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں دودھ کے ساتھ نہیں لینی چاہیے کیونکہ یہ ہماری باڈی پر برا اثر ڈالتی ہیں آج میں آپ کو ایسی کچھ چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کو ہماری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے گی اور آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کر پائیں گے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دودھ کے ساتھ کبھی بھی دہی نہیں کھانا چاہیے اس سے آپ کو ایسی ڈیٹی اور وومٹنگ جیسی پروبلمز ہو سکتے ہیں تو دودھ اور دہی کے سیون کے بیچ کم سے کم ڈیٹ سے دو گھنٹے کا گیاب تو ہونا ہی چاہیے دودھ کے ساتھ نہ کھائیں پائن ایپل اور سنترے جیسے کھٹے فل یہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں جیسے کہ کھانا اچھی طرح سے ڈائجسٹ نہیں ہوتا اور وومٹنگ کے بھی سمبابنا رہتے ہیں اگر آپ نون ویڈیٹیرین ہیں تو دودھ کے ساتھ مچھلی کا سیون بھی نہیں کرنا چاہیے اور مچھلی کھانے کے بعد بھی دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے گیس ایلرڈی اور سکن ریلیٹیڈ پروبلمز ہو سکتی ہیں فود نمبر فور دودھ کے ساتھ نہ کھائیں اڑت کی دال اس سے آپ کو سواستے سمبندت بیماریاں ہو سکتی ہیں تو اڑت کی دال کھانے کی کم سے کم دو گھنٹے بعد ہی دودھ پیئیں فود نمبر فائیف دودھ کے ساتھ نہ کھائیں بریڈ بٹر اکثر لوگ بریق فاست میں دودھ کے ساتھ بریڈ بٹر لینا پسند کرتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ دودھ اپنے آپ میں ہی سمپون اہار ہے اور ساتھ یہ دائجیشن میں بھی سمیں لیتا ہے تو اگر دودھ کے ساتھ بریڈ بٹر لیں گے تو پیٹ میں بھاریپن محسوس ہوگا ڈاکٹرز کے انسار بھی پروٹینز کاربوہائیڈریٹس اور فیٹ کی زیادہ ماترہ ایک ساتھ نہیں لینی چاہیے فود نمبر سکس دودھ کے ساتھ تلے بھونے سناکس جیسے کہ پکوڑے سمو سے نہیں کھانے چاہیے اگر آپ دودھ کے ساتھ ایسا کچھ کھاتے ہیں تو یہ دھنگ سے ڈائجیشن نہیں ہوگا اور ایسا ریگلرلی کھانے سے آپ کو سکن ریلیٹڈ پروبلمز ہو سکتی ہیں تو دوستوں یہ تھے کچھ فودز جو کہ آپ کو دودھ کے ساتھ نہیں لینے چاہیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ہی ساتھ ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کے لئے بس اتنا ہی دھنیواد دوستوں